بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو آج کا ہمارا چپٹر نمبر ٹو کا لیکچر نمبر فور ہے اور آج ہم بات کریں گے ملٹیپلیکیشن آف آف ویکٹر بایا سکیلر کہ جب ہم ایک ویکٹر کو ایک سکیلر کے ساتھ ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو ہمیں آنسر کیا ملتا ہے کیا ہمیں آنسر ویکٹر ملتا ہے یا کیا ہمیں آنسر سکیلر ملتا ہے اگر تو ہمیں آنسر ویکٹر ملتا ہے تو اس ویکٹر کی ڈیریکشن کیا ہوگی تو یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر بچو جب ہم ایک ویکٹر کو ایک سکیلر کے ساتھ ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو ہمیں آنسر ایک ویکٹر ہی ملتا ہے ہمیں آنسر سکیلر نہیں ملتا اب جب ہمیں آنسر ویکٹر ملا ہے تو اس کی مگنیٹیوڈ بھی ہوگی اور اس کی ڈیریکشن بھی ہوگی اب ہم نے اس کی مگنیٹیوڈ اور ڈیریکشن کی بات کرنی ہے کہ اس کی مگنیٹیوڈ کتنی ہوگی اور اس کی ڈیریکشن کیا ہوگی تو وہ جو پڑھتے ہیں اس کو کہ multiplication of a vector by a scalar کیا ہے وہ کہتا ہے the product of a vector a and a scalar n فرص کر لیں ہمارے پاس ایک vector a ہے اور ہمارے پاس ایک scalar n ہے is equal to a new vector یعنی ان دونوں کا جو product ہوگا وہ ایک نیا vector بنے گا اور اس کا نام کیا ہوگا n a having the same direction as a vector a جس کی بچوں direction جو ہے وہ vector a کی طرح ہوگی but the magnitude n times the magnitude of vector a لیکن بچوں جو magnitude ہوگی وہ ہماری n times greater ہو جائے گی یعنی اس scalar time جتنی value scalar کی ہے جتنا magnitude scalar کی پاس ہے اتنے times ہمارے new vector کی magnitude بھی بڑھ جائے گی بچوں اس کو example کے ساتھ اس کو discuss کرتے ہیں فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے a یہ اچھو ایک ویکٹر a ہے ہمارے پاس فرض کریں ہم اس ویکٹر کو ایک scalar کے ساتھ multiply کرواتے ہیں اور اس scalar ہمارے پاس ہے 2 آپ جانتے ہیں جو 2 ہے یہ ایک numerical value ہے اور یہ ایک scalar ہے تو جب ہم اس کو 2 کے ساتھ multiply کروائیں گے تو اس کی direction وہی ہوگی جو ایک ہی direction ہے یہ direction ہے بچوں اس کی لیکن کیونکہ ہم نے 2 کے ساتھ multiply کروایا ہے تو اس کا جو magnitude ہے وہ 2 times بڑھ جائے گا بچوں اس کی magnitude سے تو یہ اگر ہمارے پاس 5 cm ہے تو ہمارے پاس جو نیا ویکٹر ہوگا بچوں وہ ہمارے پاس ہوگا 10 cm یعنی اس سے 2 گناہ اس کا magnitude increase کر جائے گا اسی طرح بچوں اگر ہم اس کو 3 کے ساتھ multiply کروائیں یعنی scalar کے ساتھ multiply کروائیں تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا آنسر اس کا جائے گا 3a اور بچوں اس کی direction وہ ہی ہوگی جو ایک ہی direction ہے لیکن اب جو ہے اس کی magnitude جو ہے وہ 3 times بڑھ جائے گی تو یہ ہے ہمارا multiplication of a vector by a scalar کہ جب ہم ایک vector کو ایک scalar سے multiply کرواتے ہیں تو بچوں ہمارے پاس آنسر ایک vector آتا ہے اور اس vector کی direction جو ہے وہ ایک ہی طرح کی direction ہوتی ہے لیکن جو جو magnitude ہے وہ scalar time بڑھ جاتی ہے یعنی کہ جتنی magnitude ہمارے پاس scalar کی ہوتی ہے اتنی ہی magnitude ہمارے آنسر والے vector کی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ایک دو باتیں اور ہیں وہ کیا ہے وہ direction کے حوالے یہ ہم نے بات کی magnitude کی اب ہم بات کرتے ہیں direction کے حوالے بچوں جو direction ہے یہ ہمارے scalar پر depend کرتی ہے کہ scalar کی value positive ہے یا negative ہے بچوں اگر positive ہوگی تو ہمارے پاس direction کیا ہوگی negative ہوگی تو direction کیا ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں تو فرسکر ہمارے پاس 3 case ہیں direction کی اگر تو ہمارے پاس جو scalar ہے اس کی value 0 ہوگی تو بڑا اس scalar کو جب ہم ویکٹر کے سال multiply کروائیں گے تو ہم یہ آنسر جا ہے وہ بھی 0 ہی ملے گا اور اگر ہمارا جو scalar ہے وہ greater than 0 ہو جو greater than 0 کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ نمبر جو positive نمبر ہے تو اگر وہ greater than 0 ہے تو ہمارا جو آنسر والا vector ہوگا وہ بھی positive ہوگا وہ بن جائے گا plus n a اور یہ ہمارا آنسر ہوگا بچوں اس کی جو direction ہے ہم جانتے ہیں جو positive نمبر ہے بچوں جو ہمارے پاس positive vector ہے اس کی direction ہمارے پاس ہوتی ہے وہ بچوں اس طرف ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہے positive m a کی direction تو یہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہمارا scalar positive ہے تو اس کی direction وہ ہی ہوگی جو اس vector a کی direction ہے دیکھیں بچوں اگر ہمارے پاس n جو ہے یہ less than 0 ہو جائے یعنی یہ negative نمبر ہو اگر بچوں یہ negative ہو جائے تو اس کی direction الٹ ہو جائے گی تو ہمارا جو آنسر ہوگا وہ یہ بھلا آنسر ہوگا اور یہ ہوگا minus n a مجھے پتہ ہی چلا اگر ہمارا scalar positive ہے تو اس کی direction a کی direction میں ہی ہوگی یعنی اس vector کی direction میں ہوگی اور اگر ہمارا scalar negative ہے تو ہمارا جو آنسر والا vector ہے اس کی direction جو ہے وہ reverse ہو جائے گی پلٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارا final answer ہوگا یہ آپ سے mcq پہ پوچھا جا سکتے ہیں اور یہ ایزا شور گستر بھی آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں تو جو اس کے بعد ایک بات غور سے سنیں کہ یہاں پہ جب ہم نے اپنے vector کو scalar کے ساتھ multiply کیا تو ہمیں answer میں ایک vector ملا اور وہ vector اسی فارم میں ملا جس فارم میں وہ پہلے تھا یعنی پہلے بھی وہ a تھا بعد میں بھی وہ a ہی رہا اس نے اپنی quantity کو change نہیں کیا یہ a سے b نہیں من گیا جو ہمارے پاس پہلے vector تھا بعد میں بھی وہ ہی رہا یعنی اس نے اپنی physical state کو change نہیں کیا لیکنے بچوں وہ کہتا ہے کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ایک vector کے ساتھ ایک scalar کو multiply کرواتے ہیں تو ہمیں answer والا جو vector ملتا ہے ضروری دیں کہ وہ اسی فارم میں ملے جس فارم میں پہلے والا vector ہے کچھو وہ کہتا ہے بعض ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمارا answer والا vector ہوتا ہے وہ اپنی physical state کو change کر لیتا ہے کچھو آسانا example ہے جب آپ چائے بناتے ہیں آپ اس میں 3 سے 4 چیزیں mix کرتے ہیں تو آپ جب 3 سے 4 چیزیں mix کرتے ہیں دودھ کے اندر تو بعد میں وہ دودھ نہیں رہتا بلکہ وہ چائے بن جاتی ہے تو اسی طرح جب ہم scalar کو vector سے multiply کروائیں ضروری نہیں کہ وہ پہلے والا vector ہی رہے بلکہ وہ اپنی physical state کو change کر لیتا ہے یہی ساری باتیں ہم نے یہاں بے لکھی ہیں کہتا ہے when we multiply a vector to a scalar جب ہم ایک ویکٹر ا کو scalar n کے سارے multiply کروائیں the product will be corresponds to our new physical quantity تو جو ہمارے پاس ایک نیا vector بنیں گا جو ہمارے پاس product ہوگا وہ ایک نئی physical quantity ہوگی and the dimension of the resulting vector will be product of dimensions of both two quantities اور جو ہمارے پاس resultant کی dimension ہوگی وہ ان دونوں quantities کی dimension کے equal ہوگی جن کو multiply کر کے ہم نے resultant vector بنایا ہے اب اس کے example دیکھیں تو آپ کو مزید باتیں سمجھ میں آ دائیں گی پر اسکر ہمارے پاس ایک ہے velocity اور یہ vector quantity ہے اور ہمارے پاس ایک ہے mass یہ ہمارے پاس scalar quantity ہے جب ہم نے scalar کو vector سے multiply کیا ہمیں answer ملا ہے کہ vector اور ہمیں answer جو vector ملا وہ ہمارے پاس momentum ہے بچوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو vector یہاں پہ ہے وہ ہی vector ہمیں answer میں ملتا تھا جسٹ اس کی magnitude اتنے time بڑھ جاتی تھی لیکن اب یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو ہمارا resulting vector ہے جو ہمارا answer والا vector ہے وہ اپنی physical state کو change کر لیتا ہے تو یہاں پہ وہی کام ہوا velocity اور mass آپس میں multiply ہوئے تو ہمیں answer میں velocity ملنی چاہیے تھی لیکن velocity نہیں ملی ہمیں کیا ملا ہمیں momentum ملا answer میں تو vector کو scalar سے multiply کیا vector تو ملا لیکن وہ vector جو ہے وہ نئی physical state میں ملا اور اس کے بارے وہ کہتا ہے یہ جو ہمیں vector ملا ہے اس کی dimension اور ان دونوں کی جو dimension ہے یہ آپس میں equal ہوتی ہے جو momentum کا symbol ہوتا ہے p mass کا m اور velocity کا v ہوتا ہے تو یہ بن گیا p is equal to m v مجھے ہمارے بس momentum کا فارنہ بن گیا p is equal to m v اگر ہم اس کی dimension کی بات کریں momentum کی تو یہ ہوتی ہے m l t کی power minus 1 اور اس سائٹ پہ mass کی dimension ہوگی m velocity میٹر پر سیکنڈ ہے تو یہ بن جائے گا l t کی power minus 1 تو یہاں پہ گوھر سے دیکھیں دونوں کی dimension آپس میں equal ہے یہی بات ہمیں اس نے بتائی ہے تو مجھے جب ہم ایک vector کو ایک scalar کے ساتھ multiply کروائیں ہمیں answer میں ویکٹر ملتا ہے ضروری نہیں کہ ہمیں وہ جو ویکٹر ہے وہ پہلے والے ویکٹر کی فارم میں ملے بعض مرتبہ ہمیں جو ویکٹر ملتا ہے اس کی physical state change ہو جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل کسی بھی کسی بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ